نمشکار میں پہنچ شکلہ آپ لوگ کا فرص وقت کرتا ہوں بیس سال کا تجربہ لگاتا ہے آپ اس چینل پر لیے جا رہے ہیں اور سب سے آسان طریقے سے اس چینل پر آپ لوگ کو بتایا جا رہا ہے اے بی سی ڈی سے شروع کیا اور ہائیس لیول تک ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں ہر ایک ویڈیو کو دیکھئے وہ ویڈیو آپ کے کام کی ہوگی آج کی ویڈیو ان لوگ کے لیے ہے جو کی ٹرانسلیشن کی ہیلپ سے انگلیش سیکھ رہے ہیں اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیو سٹینس کے کچھ واقعے ہیں اس میں تینوں پرکار کے واقعے ملیں گے آپ کو سیمپل بھی نیگٹیو بھی انٹرگیٹیو بھی اور طریقہ کیا ہے کام کرنے کا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ویڈیو آپ بیچ بیچ میں روک کے دیکھیں گے جہاں جرورت ہو کوپی میں آپ اتھاریں گے اور جو کٹھین شبد ہیں وہ سب ہی واقعوں کے دیئے گئے ہیں آپ اس میں سے ہر پیلے کے اپنے واقعے بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس میں آپ جیسے کی پریزنٹ پرفیکٹ میں کیا ہوتا ہے ہیس ہیو بین پلس آئین جی ورب کی فارم لگتی ہے اور سینسیا فور پاش پرفیکٹ میں ہیڈ بین ورب کی آئین جی فارم اور سینس فور فیوچر میں کیا ہوتا ہے will have been پلس ورب کے ساتھ آئین جی لگائیں گے اور سینسیا فور لگائیں گے سینسیا فور کس کے ساتھ لگتا ہے وہ نیم والی ویڈیو میں بتایا چکا ہے یہ ان کے لئے جو نیم جانتے ہیں اور اب واقعے بنانا چاہتے ہیں ٹرانسلیشن کے دوارہ تو کچھ اگزامپلز اس میں دیکھ رہے ہیں آپ شیل کا جہاں پہ use ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو شیل کا use نہ کر کے will کا use کرنا ہے کیونکہ modern grammar میں اب ہر جگہ will کا use ہونے لگا ہے شیل کا بھی use غلط نہیں ہے لیکن آپ اسے will سے بھی کام چلا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کچھ اگزامپلز یہ سیمپل کے ہیں پوزیٹیو جی نے کہتے ہیں اس کے بعد کچھ نیگٹیو کے اگزامپلز ہیں آپ کو جگہ جگہ پر ویڈیو روکنی ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں آگے پیچھے کر کے دیکھیں روک کے دیکھیں اور ہر واقعے کا اگزامپل دیکھیں یہ سمجھنے کے لئے یہ دس واقعے ہو چکے ہیں یہاں پر آئیے اب سیمپل سنٹنس کیسے بناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ new light house book ہے بہت اچھی book ہے یہ online یا offline آپ لوگ مگا سکتے ہیں وہیں سے یہ material لیا گیا تاکہ آپ لوگ practice کر سکیں تو یہ دیکھیں interrogative اور interrogative negative sentence ہے یعنی کہ جس میں سوال بھی ہے اور نہیں بھی آتا ہے ایسے سوال کیا سے شروع ہوتے ہیں انگلیش میں سارے سوال جس verb سے sentence بنتا ہے اسی verb سے کیے جاتے ہیں ہندی میں سارے سوال ہاں یا نا سے کیے جاتے ہیں تو ہندی میں پوری ہندی میں جو سوال ہوں گے ہاں یا نا جن کا جواب ہوتا ہے وہ کیا سے ہوتے ہیں but انگلیش میں ایسا ہوتا ہے کہ جس verb سے آپ نے واقعہ بنایا ہے اسی verb کو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں تو وہ پرشن بن جاتا ہے تو آئیے آگے دیکھتے ہیں اس کے کچھ examples اس کے بعد یہ انگلیش منیم ہے تھوڑی دیلی میں دیکھ لیے پھر ہندی میں بھی آگے دکھایا جائے گا یہ دیکھئے ہندی منیم ہے رہا ہوگا رہی ہوگی وہ دو گھنٹے سے جا رہا ہوگا میں یہ کام دو دن سے کر رہا ہوں گا ایسے واقعے بہت کم یوز ہوتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی بنانا نہ آنا چاہیے اس کے بعد ہم example لیتے ہیں simple کا ویڈیو کو آپ جگہ جگہ روک کے دیکھیں گے آئیے آگے چلتے ہیں اس کے جو کٹھین شبد ہیں جو کالیکشن میں دکھائی دی رہے ہیں ان کی ورڈ میننگ دی بھی ہے سفر میننگ دا ہے موسیقی موسیقی یہ نگٹیگ سینٹینسل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ویڈیو کا آپ روک سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی